دیکھیں یہ یونین کاؤنسل اس وقت لوگ ڈاؤن ہے آپ یہ پولیس دیکھ رہے ہیں یہ چیک پوست دیکھ رہے ہیں یہاں سے آگے کسی کو نہیں جانے دیا جارہا یا وہاں سے آگے کسی کو یہاں آنے دیا جارہا ہے تو یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دیاری کرتے ہیں جو دن کا اپنا کماتے ہیں وہی کھاتے ہیں تو اگر وہ لوگ محسور ہو کے گھر میں رہ گئے ہیں تو ان کیلئے بہت زیادہ مشکلات ہیں تو اس وقت میں خود آیا ہوں میں نے پرسنل کیپیسٹی میں جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں نے اپنی طرف سے کوئی ایک سو پچاس فیملیز کے لیے مہینے کا راشن یہاں پہ لے کے آئے ہوں جو ہمارے دوست ہیں یہاں پہ ان کو میں نے بولا ہے وہ بھی یہاں آ کے مختلف گاڑیاں ہیں تین چار گاڑیاں ہیں تاکہ یہ گھر گھر جا کے خود ہی تقسیم کر لیں یہ نہ ہو کہ جی ایک دم سے گاڑی کے اوپر لوگ آ جائیں اور الٹا وہ مرض اور زیادہ پھیل جائے وہ ابا اور پھیل جائے تو میری درخواست یہ ہے جتنے بھی پاکستانی ہیں کہ ٹھیک ہے احتیاط بہت اچھی چیز ہے اور یہ احتیاط ہی اس کا واحد حل ہے لیکن میرے خیال میں جو بھی جن لوگوں کے پاس اس وقت اپنی ضرورت سے زیادہ ہے کچھ چاہے وہ راشن ہو چاہے وہ پیسے ہو اس وقت لوگوں کی امداد کریں بہت سے ایسے لوگ آپ جس کو بھی جانتے ہیں ذاتی طور پر جو افورڈ نہیں کر سکتا یا جس کا روزگار بند ہے ان کو چاہے آپ کیش دے سکتے ہیں ان کو راشن دے سکتے ہیں ان کو جو کر سکتے ہیں وہ ان کے ساتھ امداد کیجئے کیونکہ زندگی ہوگی تو پیسے بھی اور کما لیں گے زندگی ہوگی تو جمع بھی باد میں بھی کر لیں گے لیکن اس وقت یہ جو عذاب ہے یہ جو وبا ہے یہ نہ صرف مردان پہ ہے نہ یہ صرف کے پی ہے نہ صرف پاکستان ہے یہ پوری دنیا ہے اور یہ انسانیت پہ اس وقت ایک وبا آئی ہوئی ہے تو میرے خیال میں ہمیں سب لوگوں کو احتیاط نمبر ون اور پھر جن لوگوں کا ان کے ضرورت سے زیادہ ہے ان کے پاس ان کو ضرور آگے بڑھ کے ان لوگوں کی اس وقت مدد کرنی چاہیے جو دہالی والے ہیں جو دن کا کماتے ہیں اسی دن کھاتے ہیں تو میرے خیال میں یہاں پہ لوکل ایڈمیسٹریشن سے میں بھی ان کو کہہ کیا کیونکہ ان کے اپنے پروٹوکالز ہیں ان کے مطابق سامان اندر جاتا ہے یا وہاں سے جو باہر آتے ہیں تو اس کے مطابق جو کوئی جہاں پہ بھی کرنا چاہتا ہے میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جہاں پہ آپ دے سکتے ہیں پورے پاکستان میں ضرور امداد کیجئے اس وقت میرے خیال میں اس سے انشاءاللہ اللہ تعالی اس کا آپ کو بہت زیادہ آجائے